دوستو دانش ذہن ایک ولوگر ریپر اور ایک یوٹیوبر تھے دانش ذہن سال 2012 میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے فیمس ہونے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے بہت ہی کم سمیہ کے اندر ہی لوگوں کے بیچ ایک پہچان بنا لی تھی وہیں 2018 میں ایکسیڈنٹ سے پہلے انہوں نے ایس آف اسپیس نام کے ایک شو میں بھی کام کر رہا تھا جس سے ان کی لوگ پریتہ میں چار چاند لگے تھے 21 ورش کی عمر میں دانش نے اچھی خاصی کامیابی پا لی تھی لیکن قسمت کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی اور 20 ڈسمبر 2018 کو دنیا نے ایک سچے مہنتی اور جوش سے بھرے ہوئے نوجوان کو کھو دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم دانش ذہن کے لائف ایسٹل کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ دانش ذہن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دانش ذہن کا جنم 16 مارچ 1996 کو انڈیا کے کورلا ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا دانش نے کیدارنات ویڈیو پرسار نے انگلیش ہائے سکول کورلا ایسٹ ممبئی سے اپنی پرائمری ایجوکیشن حاصل کری شروع سے ہی دانش پڑھنے میں کافی اچھے تھے اور پیسوں کی کمی کے قارن وہ زیادہ آگے تک نہ پڑھ سکے اور پھر انہوں نے سوچا کہ وہ اپنا کیریئر اب یوٹیوب پر بنائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کی شروعات کری جہاں انہوں نے اپنے ریپ سانگز اپلوڈ کرنے شروع کرے اس چینل کو انہوں نے اکٹوبر 2012 میں سٹارٹ کیا تھا اور چینل کو شروع کرنے کا مقصد تھا کہ وہ اپنے ریپ سانگز دنیا کے ساتھ شیئر کر سکے انہوں نے ریپر اور ہیپ آپ سانگز کے روپ میں الگ الگ پروگرامز میں لائیپ پرفارمنس کرنی شروع کر دی بچپن سے انہیں سنگنگ اور ڈانسنگ کا بہت شاک تھا اس کے ساتھ انہیں فٹنس ہیئر سٹائلنگ اور ویڈیو ولوگنگ میں بھی کافی انٹریسٹ تھا وہ اپنے ہیئر سٹائلز کے لیے بھی کافی جانے جاتے تھے جس کے لیے وہ لگ بھگ ہر مہینے الگ لگ طرح سے اپنے ہیئر سٹائلز کو بدلتے رہتے تھے ان کے یونک اسٹائل کے کارن ہی انہیں کولسٹ بیڈ بائی کے روپ میں جانا جانے لگا ریپنگ ولوگنگ اور فٹنس ویڈیوز کے لیے ان کے الگ الگ یوٹیپ چینلز تھے ان کے فالورز انہیں فیم برو کہہ کر بلاتے تھے دانش کا جنم ایک میڈل کلاس مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہے مرزا سکلین جب دانش نے پہلی بار اپنا کام شروع کیا تھا تو لوگوں نے انہیں بہت کرٹیسائز کیا جہاں وہ رہتے تھے وہاں کے لوگوں کے انسار ان کا کام بلکل بھی تعریف کرنے لائک نہیں تھا لگا تھا کہ اس وقت انڈیا میں ریپ کمیونٹی کافی چھوٹی ہے ان کا مانا تھا کہ ریپ جو سنتا ہے وہ بناتا ہے اور وہیں یہ چلن ختم ہو جاتا ہے اسی لیے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اس میں زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکتے اور اسی وقت ان کا پریچہ ولوگنگ سے ہوا جب انہوں نے ولوگنگ شروع کری تھی تب انہیں کیمرہ سے بات کرنا نہیں آتا تھا انہیں لوگوں سے بات کرنے میں ہچکے چارٹ محسوس ہوتی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو خود پر ہاوی نہیں ہونے دیا اور کوشش کرتے رہے انہیں کیمرہ کی کمی کی وجہ سے بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ولوگنگ کے لیے ایک پروفیشنل کیمرہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کے پاس پیسوں کی کمی کے کارن نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے رہے کچھ دنوں کے بعد ان کے بڑے بھائی نے انہیں ایفون 6 گفٹ کیا اور پھر انہوں نے دانج ذہن ڈی ایم جی کے بعد اپنا دوسرا یوٹیپ چینل سٹارٹ کیا دانج ذہن لائف اسٹل کے نام سے جس میں یہ اپنی لائف اسٹل کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چینل پر سبسکرائبرز بڑھتے گئے اور ان کی ویڈیوز پر ملینز آف ویوز آنے لگے اور ایک دن ان کی کوشش کامیابی میں بدل گئی دانج نے اس کے بعد بہت لمبے سمیہ تک لائف اسٹل ولوگر کے طور پر کام کرا اور اپنی ویڈیو ولوگز کو اپنے یوٹیپ چینل پر اپلوڈ کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے یوٹیپ چینل دانج ذہن کو بھی چلایا جہاں وہ فٹنس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے ورش 2018 میں دانج نے ایم ٹی وی چینل کے ریالیٹی شو ایس آف اسپیس سیزن ون میں پارٹسپیٹ کیا اور اس شو کی قارن ان کی فین فالنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اب دانج کی پاپلیارٹی بڑھنے لگی تھی اور وہ دھیرے دھیرے مین اسٹری میڈیا کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے دانج ذہن کی پاپلیارٹی کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ورندہون کی فلم سٹریٹ ڈانسر 3D میں ورندہون کا لک دانج کے لک سے انسپائرڈ تھا اور یہ بات خود ورندہون نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر بتائی تھی دانج ذہن کی پاپلیارٹی کو دیکھتے دیکھتے جلٹ جیسے برینڈز بھی ان سے جڑنے لگے اور جہاں ایک سمیں دانج کے پاس پیسوں کی کمی ہوا کرتی تھی اب وہ فائننشل اسٹیبلیٹی کی طرف بڑھنے لگے تھے اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے امید نہیں کری تھی دانج ذہن کی زندگی کا انت ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا جب وہ 20 ڈسمبر 2018 کو ایک شادی سے لوٹ رہے تھے تب ہی ممبئی کے پاس واشی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پاس کے ہسپٹل میں لے جانے پر پتا لگا کہ دانج اب ہم سبھی کے بیچ میں نہیں رہے اور اس دن دنیا نے ایک جوش سے بھرے ہوئے مہنتی اور سچے نوجوان کو کھو دیا دانج ذہن کی کمیون کے فینس کے دل میں شاید ہی کبھی پوری ہو پائے گی اب چلی دوسروں آپ کو ملواتے ہیں دانج کے پریوار سے دوسروں دانج نے کبھی بھی اپنے ماتا پتا کی ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کری تھی لیکن ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہے گور فان اور دانج کی گرل فرنڈ کا نام تھا عرشفہ خان اب چلی دوسروں بات کر لیتے ہیں دانج کی انکم کے بارے میں اگر بات کریں ان کی یوٹیوب ارننگ کی تو یہ پر منت اسی ہزار روپے تک کما لیتے ہیں یوٹیوب سے اور وہ کسی بھی سپانسرڈ پوسٹ کے دو لاکھ روپے چارڈ کرتے ہیں ان کی نیٹواتھ ہو چکے 80 کروڑ روپے اب چلی دوسروں آپ کو دانج کی گھر دکھاتے ہیں دانج مومبئی میں رہتے تھے اور ان کی گھر کی فوٹوز اور ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوسروں بات کر لیتے ہیں دانج کی کارڈ کلیکشن کے بارے میں دانج کی پاس ایک ووکس ویگن تھی جس کی قیمتی 8 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک بائک بھی تھی جس کا مارڈل تھا بینلی ٹین ٹی سکس انڈرڈ آئے جس کی قیمت ہے 7 لاکھ روپے تو دوسروں یہ تھی دانج زہن کی لیفیسٹل ویڈیو اگر آپ دانج کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھی ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے بطور نیکس ویڈیو کیسے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ